یوکرین کو ہتھیار دینے کا کھامیازہ بھگت رہے ہیں پشمی دیش بریک کریے یہ بہت بڑی خبار ہے پشمی دیشوں کے پاس ہتھیاروں کی بھاری کمی راؤل سرف بریکنگ گولہ بارود کی کمی جھیل رہا اٹلی اٹلی کے نامی اکبار کی ریپورٹ میں کھلا سا اٹلی کے پاس صرف دو دنوں کی لڑائی کا گولہ بارود بچہ ریپورٹ ہے یوکرین کو ہتھیار دینے کا دباب بنا رہا ہے امریکہ ریپورٹ آ رہی ہے سیدھے آئی ہے کی گرافکس پر یہ بہت بڑی خبار ہے راہل پیچھے سکائے سیدھے آرے ختم ہو رہے ہیں یورپ کے ہتھیار اب پشم پر ہوگا وار یہ بڑی خبار ہے یہاں سے دیکھئے اٹلی کے پاس صرف دو دن کی لڑائی کا گولہ بارود بچائے شاکنگ ہے یہ اٹلی کے پاس صرف ایک دن کی لڑائی کا گولہ بارود باقی ہے برٹن نے اے ایس نائنٹی ہوتزیر کی پوری کھیپ یوکرین کو سوپی ہے جرمنی کے گولہ بارود بھی ختم ہونے کی کگار پر ہیں لیتوانیا کے پاس یوکرین کو اور دینے کے لیے ہتھیار نہیں ہے لیکن اس کی آئرنی دیکھئے ختم ہتھیاروں کی بیچ یوکرین کے لیے راہت کی خبر بریک کرئے آئرنی دیکھئے اس خبر کی بڑی خبر بریک کرئے یوکرین کو بڑی سہنس آیتہ دے گا یوروپین یونین لیجئے گھر میں نہیں ہیں دانے وہ چلے ہتھیار چلانے ففٹی ففٹی راہل یوکرین کو ایک سو بارہ کروڑ ڈالر کے سہنے ہتھیار دے گا ای ایو ایک سال کے اندر دس لاکھ گولہ بارود سوپنے کی یوجنا یوکرینی فورسز کو ملے گی آٹلری اور میزائل کی کھیپ سیدھے آئیے راہل یہ بڑی خبر ہے راہل اس بگ بول کے ساتھ اٹلی والی خبر کی بریکنگ لگائیے اور میں اپنے درشکوں کو یہ ڈائکاٹمی دکھانا چاہتا ہوں آئرینی جیسے کہتے ہیں ویرو دواز بڑا سوال کہاں گئے عربوں کے ہتھیار یو ایس سہتالیس ارب ڈالر کے ہتھیار دیے گئے ہیں نیکس دکھائیے چینج کریے ہاں پر ویری ویل ڈان سچن ایو سات سو سات کروڑ کے ہتھیار دیے گئے ہیں نیکس دکھائیے پھر برٹین آٹھ سو اکیس کروڑ ڈالر کے ہتھیار دیے گئے ہیں نیکس دکھائیے جرمنی سات سو کروڑ کے یہ دیکھئے اتنے ہتھیار یہ لوگ بیٹ چکے یہ سارے ہتھیار خب گئے میں جاؤں گا راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے اور سیدھے چلئے کوشک سر کے پاس کوشک سر آپ تو مجھے یاد ہے اس یود کی شروعات میں یوروپ میں تھے اور شاید میں گلت نہیں ہوں تو ہٹلی میں ہی تھے شاید آپ اور مجھے یہ بتائیے سر ابھی ان کے پاس ہتھیار تو ہے نہیں تو یہ دیکھ کیا رہے ہیں پھل جڑی پٹاکے لیسن ستلی بم نشانت اگر میں گنتی ٹھیک نہیں ہے میری تو یہ آج یود کا چار سو چھتیسوہ دن ہے اور جتنے آپ نے ہتھیار گنایاں ہیں اگر وہ سیتالیس عرب سات سو کروڑ آٹھ سو کروڑ یہ ہتھیار وہاں پر کھپ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس کی طاقت کو انڈر سمیٹ کے ہوئے تھے ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ بھی لیکن باخمت وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر روس کو ان لوگوں نے فسایا ہوا ہے اگر باخمت کی لڑائی میں روس کی سینہ فتح ہو گئی تو اس کے بعد کیو اور خارکیو کی اور اس کا بڑھنا لاجمی ہے عاشق صاحب میرے پاس تو وہاں جھوک رکھی ہے جیلنس کی اسی لیے طاقت اپنی جھوک رہی کہ اگر روس کو وہاں سے وہاں سے رک گیا اگر وہاں پر روس اس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خارکیو اور کیو اس کی جد میں آ جائیں گے اور یہ چار سو چھتیس دن مجھے لگتا ہے کہ پانس سوہ دن نہیں آ پائے گا اسی لیے اگر اس پورے ڈائمنشن کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ دلٹی بم کا استعمال اب شروع ہو چکا ہے جس کا فارس پورس کا وائٹ فارس پورس کا اپنی ذکر کیا تھا اور اگر ان راستوں سے بھی یہ یودہ چیو نہیں ہوا تو آپ دس پندرہ دن پہلے جس بہن کر تباہی کی اور اشارہ کر رہے تھے پرمانو یودہ کی اور تو یہ اس اور بھی بڑھ سکتا ہے خطرہ یہ ہے سب سے بڑا آپ جو بتانے سر یہ چندہ جنہ کے